موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان کی تیسری سہری بہت بہت مبارک ہو میری پوری یوٹیو فیملی کو اور انشاءاللہ یہ رمضان بہت بہت مبارک ہوگا اور اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے آمین سمم آمین تو جی یہاں پہ ہم نے سہری کی تیاری سٹارٹ کر دی ہے سب سے پہلے یہاں پہ پپو بنانے لگی تھی مکھن اور لسی تو پانی اور دہیں پپو نے ایڈ کر دیا تھا بلائی بھی ساری اس میں ایڈ کر دی تھی اب جو ہے یہ الیکٹرک مدھانی یہ لگا دیں گے تقریباً پندرہ بیشمنٹ یہ چلتی رہے گی اور اس کے بعد مکھن جو ہے وہ سارا اوپر آ جاتا ہے پہ نکال لیں گے دوسری طرف میں اور سمرہ روٹیاں بنا رہے تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں سہری میں اور کچھ لوگ پراتھا کھاتے ہیں تو اس لیے ہم پہلے روٹیاں بنا رہے تھے میں روٹی ڈال رہی تھی اور سمرہ دوسرے چلے پہ اس کو چیک رہی تھی اس سے پھر جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے کیونکہ صبح کے ٹائم نائٹ جسم سست ہوا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہم جاگتے رہے ہیں اور سہری کھا کے سویں ہم افطاری کے بعد اور نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر صبح یہاں پہ تقریباً دو تیس بجے ہم اٹھتے ہیں اس کے بعد نوافل پڑھنے کے بعد تین بجے سے ہم سہری کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ روٹیاں ہم نے بنا لی تھی اب میں بنانے لگی تھی پراتھے اور پراتھے میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں دو دن پہلے میں نے ڈالڈا گی میں بنائے تھے تو ابرار اور سمرہ نے کہا کہ بھابی آج ہمارے لیے جیسی گھی والے پراتھے بنانا تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی پراتھے اور سمرہ باقی کام کر رہی تھی جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا کافی مطلب اس سے نا ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اگر سمرہ نہ ہونا تو میں تو بس پاگل ہو جاؤں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تینکیو سمرہ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ پراتھے بن چکے ہیں کتنے مزے کے بنے ہیں لیکن میں جو ہے نا میں نہیں کھاتی سہری میں پراتھا مجھے اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی پراتھا جو ہے نا وہ کھانے کے بعد پتہ نہیں عجیب سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو ادروائز تو ہم کھا لیتے ہیں عام روٹین میں لیکن رمضان میں نہیں کھاتے صرف سمرہ اور ابرار کھاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے یہاں پہ میں تین پراتھے بنا رہی تھی آپ لوگ بتائیں جی آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں کیا مصروفیات ہیں رمضان میں اور موسم کیسا ہے آپ کی طرف کا وہ سارا کچھ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بھی میری ویڈیوز کے بارے میں بتائیں تو آج میں تقریباً تیسری سہری ہے تو آج میں نے ریکارڈ کی ہے میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ سہری کا جو ہے نا وہ ہماری یہی روٹین رہے گی پورا مہینہ نا جو آج آپ دیکھیں گے تو اس لئے پھر میں ہر روز کی جو ویڈیو ہے وہ بنا کے آپ لوگوں کو بور نہیں کروں گی کبھی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ جی پندرم بیسمنٹ ہو چکے تھے پپو نے اب یہاں پہ مکھن نکالنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں جی مکھن سارا اوپر آیا ہوا ہے سب سے پہلے پپو مدھانی کا جو پھول ہے اس کو ساف کر لیں گی اور اس کے بعد بھی مکھن نکال لیں گی موسیقی موسیقی یہاں پہ جی سارا کام ریڈی ہو گیا تھا دسپور خان لگ چکا تھا میں نے ابراہ لوگوں کو بھی جگا دیا تھا میں نے کہا آ جائیں سہری کر لیں وہ بھی آ گئے تھے یہاں پہ یہ دیکھیں جی مکھن بھی رکھا ہوا ہے لسی کو تھنڈا کریں گے اس میں نمک آٹ کریں گے برف ڈالیں گے اس کے علاوہ دہیں بھی پڑی ہے اگر کسی کا دل چاہے شکر اور پسی ہوئی چینی اس کے علاوہ دال بھی میں نے گرم کر لی تھی تو پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں کھاتے ہیں سہری میں تب بھی کچھ کھا جاتا ہے ادروائز تو اتنی بھوک نہیں ہوتی تو مجھے تو مزے کا لگتا ہے مکھن اور شکر میں اس کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور بعد میں سالن کے ساتھ تو باقی جو لوگ ان کی بھی اپنے اپنی مرضی ہوتی ہے اور دستخان لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے چائے بھی پکنے کے لیے رکھ دی تھی کیونکہ تقریبا یہاں پہ اب ٹائم ہو رہا تھا تین پینتالیس تو آدھا گھنٹہ تھا تو میں نے کہا چلیں اتنی دیر میں چائے بھی رکھ دیتی ہوں ہم لوگ سہری کریں گے تو اتنی دیر میں چائے بھی پک جائے گی یہاں پہ ایک بال آ گیا تھا ہم میں فلیم جو ہے اس کو بلکل سلو کر دوں گے اور ہم لوگ کریں گے سہری سہری کرنے کے بعد ہم لوگ پینے لگے تھے چائے اور چائے کہ ساتھ ہی روزہ بند ہو گیا تھا اس کے دس پندرمنٹ کے بعد پھر میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد سبق پڑھا اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی تو میری یہی تھی شارٹ سی روٹین سیمپل سی سہری کی روٹین جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو جی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی بائی بائی